بسم اللہ الرحمن الرحیم نائف لاس آج ہم نے میوسیس کی ریمیننگ فیزز کا مطالعہ کرنا ہے پچھلے لیکچر میں ہم پرو فیز کو ڈسکس کر چکے تھے آج میں پچھلے لیکچر تھوڑا سا ریوائز کر کے ہو یعنی پرو فیز ون کو ڈسکس کر کے اس کی جو میوسیس ون اور ٹو کی مکمل باقی ڈیٹیل ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ میوسیس ون جو ہے اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ پرو فیز ون ہے پرو فیز ون میں کون کون سی تبدیلیاں تھی اور کیا اضافی چینجز سے جس کی وجہ سے پرو فیز ون تھوڑی سی لینٹیئر ہے سیمپل میٹاوسیس کی پرو فیز سے تو فرسٹ آف آلم نے دیکھا تھا کہ جو کروموسوم ہیں وہ ہومولوگس پیرز بناتے ہیں ایسے کر کے یہ پیرز بنے ایسے ہومولوگس پیرز بن جاتے ہیں یعنی کہ سیمیلر بٹ نوٹ آئیڈنٹیکل کروموسوم تو ان کے پیرز بنے ہیں وہ یہ ہومولوگس پیر بنے ہیں اس کے علاوہ یہ سائنیپسز جو وہی عمل ہے یعنی کٹھتے ہونے کا سائنیپسز اور پھر یہ کروسنگ اوبر بھی ہوئی تھی یہاں پہ یعنی زائیگوٹین پیکٹین والے جو فیز ہے یعنی کہ پرو فیز کی آگے سب فیز ہے پیکٹین اس میں تو کروسنگ اوبر سائنیپسز ہومولوگس پروموسوم فارمیشن یہ پرو فیز ون کے سارے کے سارے مراحل تھے تو یہ ہمارے پاس ہے جی پرو فیز ون پرو فیز ون میں یہاں تک ایک کام تو یہ ہوا باقی پرو فیز والے کام کے سائٹو بلاسپ کنڈینس ہوتا ہے نیوکلیر انویلپ جو ہے وہ ڈیس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے نیوکلیس ختم ہو جاتے جو سینٹریورز ہیں وہ ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں آپوزٹ پول پہ چلے جاتے ہیں مائٹوٹیک سپینڈل مائٹوٹیک اپریٹس بن جاتے ہیں سارے کام جو پرو فیز میں ہوتے ہیں بقایا وہ ہوئے تھے یہاں پہ پھر ہمارے پاس نیکسٹ فیز ہے جی جس کو آپ بولتے ہیں میٹا فیز ون میٹا فیز ون میٹا فیز ون اور میٹا فیز آف مائٹوزس میں اگر ڈیفرنس بچھا جائے تو کیا ڈیفرنس ہوگا بلکل باقی سیم کام ہے سمپل ایک ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں صرف ایک ایک روموسوم جو ہے درمیان میں نہیں پیر نہیں ہماروکس پیر نہیں پروموسوم ایکوٹوریل ریجن پہ آکے ارینج ہوتے ہیں یہاں پہ بھولا پیر ارینج ہوتا ہے پیر کا پیر کٹھے ارینج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چاہے وہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہو ایسے کر کے یا وہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہو دونوں طرح سے وہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی ایک ایک ایکوٹوریل ریجن میں ایک لائن میں ہو جاتے ہیں جس کو آپ میٹا فیز پلیٹ کا نام دیتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنے ہیں میٹاوسیس میں آپ نے دیکھا تھا میٹاوسیس میں ایک کروموسوم ہے مثلا یہ ایک کروموسوم ہے جی ایسے اس کی میٹا فیز میں اس کے ایک کروموسوم کے کائنیٹو کور کے ساتھ اپوزٹ پول سے ایک ایک یعنی ٹوٹل دو کائنیٹو کور فائیبر ایک کروموسوم کے ساتھ اٹھے ہیں ہر پول سے ایک ایک یعنی دو اٹھے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کروموسوم کے ساتھ صرف ایک ہی کائنیٹو کور فائیبر اٹھے ہیں اس کے ساتھ صرف اس سائیڈ پہ اور اس کے ساتھ اس سائیڈ سے اٹھے ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک کروموسوم کے ساتھ ایک ہی کائنیٹو کور فائیبر اٹھے ہوتا ہے جبکہ دیورنگ میٹاوسیس ایک کروموسوم کے ساتھ دو کائنیٹو کور فائبرز اٹیچ ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس اگلی فیز جو آتی ہے جی وہ اینہ فیز ون ہے اینہ فیز ون سپریشن تو اس میں بھی ہونی ہے کام وہی ہونے ہے کہ سپنڈل فائبر اور جو کائنیٹو کور فائبر ہیں یہ کانٹریکٹ ہوں گے پولر فائبر تھوڑے الانگیٹ کر جاتے ہیں فرق کیا آئے گا فرق یہاں پہ یہ ہے میٹوسیس میں سسٹر کرومیٹڈ سپریٹ ہوگا ہے یہاں سے جیسے کہ یہ سپریٹ ہوں گے تو سسٹر کرومیٹڈ نہیں سپریٹ ہوں گے تبکہ یہاں اگر سپریٹ ہوں گے تو یہ پورے کا پورا کروموسوم ہے اور یہ بھی پورا کروموسوم ہے پورے کا پورا کروموسوم ہی علیدہ ہوگا وہ جو پیر کی شکل میں تھے وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہاں اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے کروموسوم ایز آ ہول گیٹ سپریٹڈ یہ سپریٹ ہوتے ہیں کوسرے سے انسٹیڈ آف سسٹر کرومیٹڈز سسٹر کرومیٹڈز کی بجائے پورے کا پورا کروموسوم سپریٹ ہو رہا ہے that's why meiosis one is reduction'd ہوئی ہے اب تعداد کروموسوم کی آدھی رہ جائے گی ہر پول پہ تو جب وہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک سیل میں کروموسوم کی تعداد آدھی ہوگی تو شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چار کروموسوم ہیں ایک دو تین اور چار تو یہ یاد رکھنے ہیں یہ پورا کروموسوم ہے دو کرومیٹڈز یہ بھی پورا کروموسوم ہے اس کے دو کرومیٹڈز تو ہم نے شروع میں پہلے سیل میں چار کروموسوم ڈسکس کی ہیں پھر آجاتے ہیں جی last phase میں ہمارے پاس ہے وہ telo phase ہے telo phase one لکھنا نہیں بھولنا یہ phase واقعی اس میں وہی کام ہونا ہے یعنی کہ pro phase کے بالکل اُلٹ یہ phase ہے جس میں mitotic apparatus ختم ہو جاتا ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے نیوکلیس فارمیشن دوبارہ ہوتی ہے اور تو یہ کروموسوم ہے اس کو دوبارہ اگر آپ شروع کریں تو یہ سیمپل ایسے کرومیٹر میں تبدیل ہونا شروع کر دیں گے اس طرح سے یہ کرومیٹر میں بدلنا شروع کر دیں گے یہ ان کی thickness کام ہونا شروع ہو جائے گی irregulor آ جائیں گے یعنی ایسے ہی سمجھے کہ باندھے ہو بہتے ہیں بنے ہو بہتے ہیں اور وہ کھل گئی ہیں گانٹیں کھل گئی ہیں تو یہ telo phase one ہے اب telo phase one کے بعد کیا ہوگا یہاں تک آپ نے دیکھا اگر آپ گوھر سے دیکھیں اس کو دوبارہ اگر ڈسکس کرتے ہیں پہلے سیل میں کتنے کروموسومیلی چار اور جب ہم نے یہاں پہ آنا ہے telo phase کے بعد پھر cytokineses ہونی ہے meiosis one کی cytokineses ہوگی اور یہ سیل دو میں ڈیوائیڈ ہوگا یعنی اس کے بعد اس کی اب اگر cytokineses دیکھیں یہ cytokineses ہوگی اس کی اور اس نے بھی ایسے ہی دو سیل میں تبدیل ہونا ہے اس طرح سے یہ دو سیل میں ڈیوائیڈ ہو جانگی اور اس میں یہ والا کرومیٹنی سی طرح سے پڑا ہوگا لیکن ایک بات قابل ہے غور ہے وہ یہاں پہ میں یہی پہ بتا دیتا ہوں کہ پہلے سیل میں چار کروموسوم ہیں تو یہاں پہ ایک ایک سیل میں کتنے ہیں دو دو کروموسوم تو چار سے دو ریڈیوز ہوگے ہاف رہ گے کروموسوم یہی چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ meiosis one جو ہے وہ reduction devian ہے لیکن meiosis two reduction devian نہیں ہے ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں meiosis one اور two کے درمیان بھی انٹر فیز ہوتی ہے لیکن اس انٹر فیز کا تھوڑا سا difference ہے وہ جو meiosis one سے پہلے ہوتی ہے اور وہ جو mitosis سے پہلے ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی different ہے یہ جو درمیان میں آتی ہے اس کو بولتے ہیں inter kinesis اس کو simple cytokinesis کے بجائے inter kinesis کہتے ہیں جو meiosis one اور meiosis meiosis two کے درمیان ہے کیونکہ meiosis کی یہ consecutive devians ہیں تو تو وہ جو difference ہے اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو اس کی فیزز یاد ہونی چاہیے جی one phase s phase g2 phase ان میں کیا کیا کام ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں meiosis one جب complete ہو گئی ہے تو ہمیں اگلی devian کے لیے prepare کرنے کے لیے g1 phase کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تاکہ s phase کے لیے kromosomes کی تعداد باقی تمام چیزوں کی تعداد وہ کٹھے کی جا سکے یعنی ان کے لیے جو kromosomes کے لیے جو protein چاہیے enzyme چاہیے duplicate کرنے کے لیے وہ کٹھے کیے جائیں اور s phase میں kromosome duplicate ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ان دونوں phases کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نہ s phase کی نہ g1 phase کی اس کی ایک reason ہے اس کی یہ reason ہے کہ یہاں پہ kromosome all ready duplicated ہے یہاں پہ kromosomes کی duplication کی again ضرورت نہیں ہے g2 کی ہے g2 کی اس لیے ضرورت ہے کہ g2 میں ہم دیکھتے ہیں ugly devian کے لیے cell divide کرنے کے لیے آپ کو mitotic apparatus بھی چاہیے ہوتا ہے اور devian کے لیے ضروری جتنی بھی protein اور enzymes ہیں ان کی ضرورت بڑھتی ہے تو mitosis جو meiosis 2 ہے اس کی جو انٹر phase ہے اس میں صرف g2 phase ہوتی ہے نہ s phase ہوتی ہے نہ g1 phase ہوتی ہے کہیں پہ اس کے اوڑے لکھاؤگا تو وہ wrong ہوگا اچھا جی یہاں پہ ہمارے پاس آجاتی ہے meiosis 2 کا عمل یہاں تک عملی سارا جو پڑھ ہے وہ ہے جی meiosis 1 یہ ساری meiosis 1 ہے یہاں سے ہے meiosis 2 کا مرحلہ سٹارٹ ہو رہا ہے exactly alike mitosis کی طرح یہ ہمارے پاس cell ہے اب جو یہ الگ الگ ہوئے تھے انہی سے آگئے انہی پہ mitosis 2 ہونی ہے meiosis 2 ہونی ہے تو ان میں دو دو کروم مصوم تھے وہ ہم نے دو دو یہاں پہ لکھ لی ہیں with 2 تو chromatid ہیں جب یہ مکمل پورا عمل ہو جانا ہے تو last پہ ہمارے پاس اس نے بھی دو سیل بنا دینا ہے اس نے بھی دو سیل یعنی یہاں پہ بھی meiosis 2 کا عمل ہوا یہاں پہ بھی meiosis 2 کا عمل ہوا اس نے بھی دو سیل بنائے اس نے بھی دو سیل بنائے اس میں کروموسوم کی تعداد کتنی ہے دو ہے اور اس میں بھی کتنی ہے دو اس میں بھی دو یعنی کہ parents میں جتنے کروموسوم ہیں اتنے ہی daughter سیل میں جتنے parent میں اتنے ہی daughter سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو نظر آتا کہ یہ ایک ہے مگر بیٹا یاد رکھیں یہ بھی ایک کروموسوم ہے اور یہ بھی ایک کروموسوم ہے فرق یہ ہے it is تعداد اتنی ہی ہے کیونکہ بچوں کے mind میں کیا سوال آ سکتے کہ اگر یہاں پہ مثلا چھالیس کروموسوم ہوئے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ چھالیس کروموسوم ہوگئے تو یہاں ان سیلز میں کروموسوم ہونے چاہیے تئیس اور تئیس تو یہاں پہ تو پھر یہ ہر بار یہ تئیس اگر اتنے ہی کروموسوم رہے ادھر بھی تئیس ہو جائیں 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 تو یہ تو پھر تعداد اوور آل ہمیں لگے کہ بڑھ گئی ہے چھانوے ہو جائیں گی کروموسوم کی تعداد تو کافی زیادہ ہمارے پاس میاؤسس کا پروسس اس کے بعد اس کے سگنیفیکنس ہوگی اور پھر اس میں جو ایررز آ جاتے ہیں میاؤسس میں وہ انشاءاللہ دسکس کریں اللہ حافظ